ناظرین welcome back to the show آپ نے سنا کافی ہیٹر ڈسکشن ہوئی لیکن یہ فرینڈلی مول میں ہوئی ہے اس میں اس کو یہ نہ دیکھیں کہ ہم کسی بات پر ارج رہے ہیں ان کا اپنا نقطہ نظر ہے امارا اپنا نقطہ نظر ہے تو میں عباس بار صاحب کو لانا چاہتا ہوں اس ڈیبیٹ میں عباس بار صاحب یہ گلگر کی بلستان ہے کیا یہ بھی ریاستہ جمع کشمیر کا حصہ ہے تو یہ کس کے پاس ہے وہاں کے کیا صورت آل ہے صاحب صاحب سب سے پہلے تو مجھے جس کے جواب دینا ہے کہ غصب کون ہے غصب کہتے ہیں اس کو ہیں اچھا اچھا یعنی کشمیر کا ایک انچ بھی جس ملک کے قبضے میں ہے وہ غیر قانونی ہے اور وہ ملک غصب ہے اور اصل میں آپ ٹاپک کا طرف یہ نہیں ہے غصب کا رول کیا ہوتا ہے اپنے قبضے کو اطوالت دینا اس پر جائز نجائز کسی نہ کسی طریقے جہاں تو کوئی سکے اس پر قبضہ کرنا جہاں تعلق ہے گلگی تو پرستان کا اسپارٹ آف کشمیر سٹیٹ جمعہ کشمیر اس کا حصہ ہے حصہ رہے گا کتنی کوشش کیوں نہ کی جائے وہ کبھی بھی پاکستان کا صوبہ نہیں بن سکتا وہ نام جو مرضی دیتے ہیں اب ہی کم اس کو صوبے کا نام افیشلی نہیں دیا گیا ٹھیک ہے تو گورنر بنا لیا جو مرضی بنا لیں اپنا اسی طرح تو ازاکشمیر میں بھی آج کل افوائیں کہ میرے خیال چھتا صوبہ ازاکشمیر کو بنایا جا رہا ہے اور میں امشور کہ اس میں کارمہ لارڈ نظیر صاحب اپنا رول ضرور پلے کریں گے ایسے کشمیری ایسے صاحب ضرور رول پلے کریں گے جب ازاکشمیر کو صوبہ بنایا جائے گا تو ہمارے ساتھ ہماری صفوں میں کھڑے ہوں گے انشاءاللہ بلند بانگ دعوے سے اس وگجہ کہیں گے کہ پاکستان ہمارے صاحب سے پوچھتا ہوں جواب نہیں دیا چلے میں لارڈ صاحب سے پوچھتا ہوں لارڈ صاحب یہ گلگت بلتستان جو ہے یہ آیا پاکستان کے کنٹرول میں ہے یا قبضے میں ہے یا غاصبہ ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے میں بڑے دو منٹ مانگوں گا آپ تین لینا ہے بڑی مہربانی دیکھیں گلگت بلتستان جو ہے وہ کشمیر کا حصہ ہے وہ ازاد کشمیر کا حصہ نہیں ریاست کا حصہ ہے وہ ریاست کا حصہ ہے وہ ازاد اور یہ سارے لوگ مانتے ہیں پاکستان میں بھی بلکہ جب یہاں پہ آہ اسیمبلی اور آہ یہ گورنر اور آہ چیف منسٹر کا جو بنا رہے تھے اس وقت پاکستان پیپس پارٹی والے تو اس وقت آہ میں نے کانفرنس آہ آرگنائز کی تھی اسلام آباد میں آہ نیشنل پریس کلب میں آہ افضل بڑھ صاحب وہاں لے پوری آہ پاکستان تو انہوں نے کی تھی جس میں ساری ازاد کشمیر کی لیڈرشپ بھی آئی تھی اور آہ قیارہ صاحب قائرہ صاحب ساری قائرہ صاحب جو ہیں وہ بھی وہاں پہ تشریف لائے تھے اب کیا ہوا انہوں نے وعدہ کیا تھا آہ اور بالکل صحیح کہا تھا کہ یہ کشمیر کا حصہ ہے ازاد کشمیر کا حصہ نہیں ہے لیکن کیونکہ پچھلے ساٹھ سال ازاد کشمیر کی لیڈرشپ نے وہاں پہ کوئی انٹریسٹ نہیں دکھایا اور وہ لوگ جو ہیں ان کے پاس اپنی گورننس نہیں تھی اور یہ ان کے اپنی گورننس کے لیے تاکہ وہ اپنے لوگوں کا ڈیمانڈ تھا کہ دی وانٹڈ ٹو گورن دیمسیلز وہ کسی اسلام آباد سے کسی کو نہیں چاہتے تھے کہ وہ ان کو دیکھیں وہ یہ ڈیبیٹبل ہے نا میں یہ کہہ رہا ہوں میں نے جب میں گلگت پلتستان کیونکہ بڑھ صاحب نے بڑے ہیں مجھ سے انہوں نے جو پہلے کہا کہ یہ ازاد کشمیر کے لوگوں سے ملتا ہے گلگت بلتستان سے نہیں ملتا میں گلگت بلتستان والوں سے بہت ملتا ہوں اور جو اسلام آباد میں میں گلگت بلتستان گیا بھی ہوں اور یہاں پہ اسلام آباد میں سٹوڈنٹس نے آپ یقین کریں ڈاکٹر شبیر چوزی صاحب مجھے خدا کی قسم فون کر کے گالیاں دی لوگوں نے گلگت بلتستان کے انہوں نے کہا کہ آؤ ڈیر یو کہ تم جو ہے وہ ہمیں کشمیر کا حصہ پورس بائی پورس کرنا چاہتے ہو ہم اپنے پاکستان کے ساتھ بنانا چاہتے ہیں اس کو آہ جو بھی اس وقت وہ بن رہے تھے خیر بہت سارے لوگوں کو نمبر دیا گیا ناظرین ٹیلی فون لائنز کھول دی کی ہیں اگر آپ چاہیں تو فون کر کے پروگرامیں سالے سکتے ہیں میں جب بھی پچھلی بار جب گیا تھا اس بار تو نہیں سپٹیمبر میں چیف منسٹر آہ گلگت بلتستان ان سے ملاقات کی بلکہ آہ وہاں پہ آماناللہ خان صاحب سے بھی میری بات ہوئی فون پہ اور دوسرے بات نہیں بھی کر دی آپ نے تو کیا اس کو آپ یہ نہیں سمجھیں کہ پاکستان کے قبضے میں نہیں ہے دیکھیں میں پاکستان جس طرح آپ ازاد کشمیر کو پاکستان کا قبضے میں سمجھتا ہوں دیکھیں میں میری جو اپنا ویو ہے وہ آہ یہ ہے کہ پاکستان آہ ازاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو ایک امانت سمجھتا ہے اور جب بھی آپ کو رائٹ اف سیف ڈیٹیمنیشن ملے گی آپ کو وہ پورا جو آپ کا حق ہے وہ دے گا پاکستان کو آپ اندوستان کے ساتھ کبھی نہیں ملا سکتے اور اور ہم ملا بھی نہیں رہے اچھا میں بڑھ صاحب کو یہ زیادہ فرینک کر دیا کریں نا تاکہ لوگوں کے دل دیا آپ نے پانچ منٹ لگے ہیں آپ نے بڑھ صاحب یہ گلہ کریں گے وہ کہیں گے دونوں جاٹھا ایک دوسری کے موقع لیتے ہیں آپ کو یہ میری جیٹ کنڈینشن نہ دیں آپ کو سکے رہے ہیں لگے ہیں مجھ بار بڑھ صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے گورنرز کے بالے سی کیا ہے اور وہ جب کوئی مسئلہ آئے گا تو وہ اس کو ایسا بنائے جائے گا تو آپ اس پر میں کیا سکتے ہیں گلگیت پاکستان صاحب کے یہ الفاظ میں بہت اچھے لگے کہ گلگیت پاکستان کا جو علاقہ ہے سٹیٹ کا وہ پاکستان کے پاس امانت کے طور پر ہے امانت کی مجھے تشریف تھوڑی کرنے دیں کہ امانت ہوتی ہے جو مالک ہے خود وہ جا کے کسی کو دے یہاں تو چھینہ گیا ہم سے کس نے گلگیت پاکستان کے کون سے گنڈارہ سنگھ نے جا کے دیا تھا پاکستان کو کہ آپ ہماری امانت اپنے پاس رکھیں امانت کی کون سے تشریف اگر اب لار صاحب مجھے دو تھپڑ لگا کے میرے جیو سے دس کا نوڑ نکال لیں کہیں گے نہیں یا میں بڑھ کے تمہاری امانت کے طور پر رکھا تھا یا جو امانت تو آپ کہتے ہیں کہ گلگیت پاکستان کے کسی آدمی سے انہوں نے بات کی ہوگی میں ان کی عزت کرتا ہوں اعترام کرتا ہوں آپ اس طرح کریں آپ دونوں میرے ساتھ گلگیت پاکستان چلیں اور آپ وہاں پہ لوگوں کو اڈریس کریں اور آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو پھول برساتے یا جوتے برساتے کیونکہ لوگ جو ہیں وہاں پہ بڑے سخت نراز ہیں اچھا لار صاحب لار صاحب صاحب کھول رہے ہیں ایلو اسلام علیکم ویلکم ٹو شو ویلکم ٹو شو ویلکم ٹو شو ملکم ٹو شو اللہ علیہ السلام علیکم والیکم اسلام آواز نہیں آ رہی جی آپ کے بات بہت کم ہے بھئی آپ بات کریں مجھے بات آ رہی ہے جی جی میں نے لوڈ نظیر سے ایک سوال پوچھنا ہے جی پوچھے ہیں جی سر سلام علیکم میرا نام کیسے دا ہے جی جی میں اتنا ایک پوائنٹ کرنا چاہتا تھا میں آپ کے ریاکشن چاہتا تھا اس پوائنٹ سے جی کہ ویسے تو ازاد کشمیر is you know indirectly occupied by pakistan in a way i don't want to go into the debate about that لیکن جہاں ہم پاکستان کا حصہ ہیں بھی اور جو پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے ملو بی فرانک باکستان مطلب امریکہ کا غلام ہے امریکہ کے جو انا آپ برطانیہ کے غلام ہیں کیوں کہ آپ یہاں بے رہتے ہیں اچھا چھلے 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 آپ کو سوال ہوں جاں گے پوچھتے ہیں اچھا برساپ پہلے آپ کو کہنا چاہتے تھے جو کنوں نے کہا تھا گلگت کے بارے میں بھی آپ گئے ہیں جی لارڈ صاحب نے ویسے عجیب سے بات کیا کہ میں نے کبھی کسی کلگت بستان کے آدمی سے بات نہیں کی لارڈ صاحب آپ کے اطلاع کے لیے ہم نے ڈیٹھ سال پہلے سات آدمی تھے جی سات آدمیوں نے ایز ایک این پی جو ہماری جماعت ہے اس کے بے سمان پورے کلگت بستان کا دورہ کیا تھا دورہ ہی نہیں کیا تھا سروے کیا تھا اس سروے کے پوری رپورٹ میں رہے دو سو صفات پہ مشتمل ہے انگلش اور اردو میں اس کو پبلش ہی ہم لوگوں نے کر رہا تھا کہ سروے میں لوگ وہ آ کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں ہر طبقے کے لوگوں سے ہم نے بات کی وہاں سیاسی رنماؤں سے بھی بات کی وہ مسلم لیگ نون کے لوگ تو ان سے بھی بات ہوئی پیوز پارٹی کے لوگوں سے بھی بات ہوئی وہاں مجیریٹی لوگ صرف یہی چاہتے ہیں کہ ان کو اپنا حق دیا جائے کہ وہ اپنی تقدیر کا فیصل ہم ہوت کریں وہاں کوئی بھی رجوان ایسا نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں لیکن اگر دیکھیں جساں آپ نے امانت کا ذکیہ اگر امانت ہے تو وہاں مسلم لیگ نون اور پیوز پارٹی کے آپ ڈونڈ رہے ہیں اچھا اچھا جناب امار ساتھ ایک بات ہے سیاسی ملک میں جا کے بن کے بات امار ساتھ ایک بات ہے اسلام علیکم ویلکم تو دے شو الو والاکم سلام جی بات کریں میرے بھائی میرا یہ سوال ہے کہ کوئی دنیا کا ایسا ملک بتلائیں جس کے دو وزیر اعظم ہوں اب آزاد کشنیر کا ریاضہ وزیر اعظم ہے پاکستان کا ریاضہ وزیر اعظم ہے آزاد کشنیر has got a separate government وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ازاد کشنیر separate ہے وہ کہہ رہے ہیں کوئی دنیا کا ایسا ملک بتلائیں جس کے دو وزیر اعظم ہوں اچھا بہت میرے بانے آپ کی جناب اچھا جناب لارڈ سب میں آپ کو یہ بتا ہوں کہ اگر ہم آپ کے ساتھ جائیں گے نا جو آپ کہہ رہے ہیں اسی طرح کا جواب ملیں گے ہم گئے تھے ordinary citizen بن کر گئے تھے ہمیں جوابات different ملے تھے اور جس report کا یہ ذکر کر رہے ہیں وہ آپ کے اسی house of lords میں ہم نے launch کی تھی اور ہم ordinary لوگوں ملے تھے کچھ انہیں positive جواب دیا تھا کچھ انہیں negative جواب دیا تھے اور اگر حقیقت جانا چاہتے ہیں تو لوگوں کو ordinary لوگوں کو ملنا پڑتا ہے گلگیت کا جو بزار تھا لارڈ صاحب یقین کیجئے میں جھوٹے بولوں گا گلگیت کا جو بزار تھا وہاں پر فوج زیادہ تھے سیولین کم تھے یعنی اتنی فوج ہی وہاں پہ اور جوہاں جب لوگوں سے سوال کیا جاتے ہیں تو آگے پیشے دیشتک سے شاید کو سن تو نہیں رہا ہے وہ اس طریقے سے بیہو گا رہے تھے کہ جس طرح پتہ چاہتے ہیں لارڈ سب میں پوچھنے چاہوں گا پہی آپ بھی کہتے ہیں اور بہت لوگ کہتے ہیں پہی ٹھیک ہے آپ کا پاکستان سے پیار ہے ہم اس پیار میں دخل نہیں دینا چاہتے لیکن مگر پاکستان ہمارا وکیل ہے یا ہماری راہ کے خدر عزید کو مانتا ہے کبھی کہ وہاں ہے کہ اندوستان اور پاکستان کے مذکرات ہوئے ہوں خواہ وہ لیکٹر وزیراعظم ہو یا کوئی بھی ہو کبھی کسی کو ساتھ بلائیا وہ پوچھا ہوئی آپ کہہ چاہتے ہیں دیکھیں مجھے ازاد کشمیر کے بارے میں میں کنفرم تو نہیں کر سکتا ہوں وہاں پہ جن لوگوں کا تشخص کشمیری اچھا تھا یعنی سردار عبدالقیوم خان صاحب سردار اسکندر حیات خان صاحب یا چودری نور سین کبھی مذہب رات میں بیٹھے دیکھیں ان کے ساتھ ڈائلوگ تھا کس کا اب پاکستان کی الیکٹر گورنمنٹ اور ان کے لوگ جو تھے جو ان کے ریپیزنٹیٹ ہیں دیکھیں میرے ساتھ نے embarrassment اسلام علیکم والیکم to the show اسلام علیکم بھائی بولیں اسلام علیکم بھائی اچھے چلے جی پار سری تو دیکھیں اللہ اسلام علیکم آموالیکم سلام جی 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 آم I just wanted to say آم سلام to everyone there بھائی اسلام I just want to say you know to Lord reindeer I want to say salams to Lord warriors نزیر مجھے لئے میں نے کوئی ناجائز کو لفظ نہیں کہا تھا میں نے کہا دیا تو اس میں کوئی مقصد ان کی توہین کرنا نہیں تھا تو مطلب کشمیریوں کو کبھی کسی نے مذاکرات میں شامل کیا ہے دیکھیں میں الیکٹر لوگ جو ہیں وہ تو ہر چیز ڈاٹ سا میں آپ کو گھر میں کوئی بھی کسی کو جا کے کھانا موں میں نہیں ڈالتا اپنی تشخص اور اپنے رائٹس کے لیے آپ کو سٹین لینا پڑتا ہے جب ازاد کشمیر میں آپ ان لوگوں کو الیکٹ کرتے ہیں جو جا کے زرداری ہاؤس یا کسی اور ہاؤس کے نوکروں کے ساتھ جا کے مل کے وہ اپنی ویلیو سمجھتے ہیں تو ظاہر ہے کشمیریوں کا تشخص اور ان کے رائٹس کو بھی وہ مجروح ہوں گے میں ذاتی طور پر آپ نے تو میرے بات تحصیل کر دیا کہ یہ ذات نہیں ہے میں کشمیری ہوں میں بریٹش ہوں میں بریٹش کشمیری ہوں میں جاتا ہوں میں پرائم منسٹر پاکستان سے ملتا ہوں پریزیڈنٹ سے ملتا ہوں میں جو بڑے بڑے میری کون سے اور بھی تو لارڈ ہیں تو آپ ملتے ہیں ایسے لارڈ آف بریٹش ہاؤس آف لارڈ آف کشمیری اوریجن اور میں کشمیریوں کی بات کرتا ہوں کشمیر کی بات کرتا ہوں پاکستانیوں کی رائٹس کی بات کرتا ہوں اور جو چھوٹے موٹے جتنے معاملات آپ بھی چھوٹے دیتے ہیں لارڈ صاحب بات تو ٹھیک کرتے ہیں میں صرف سے آج کہتا ہوں کہ آج یہ کہیں کہ لارڈ شپ چھوٹتے ہیں اپنی جائے میں دیکھوں گا ان کو زرطاری پوچھتا ہے یا نواشری پوچھتا ہے نظیر احمد کو کوئی نہیں پوچھے گا لارڈ صاحب لارڈ نظیر احمد اور بھی تو لارڈ ہے میں کسی کو کمپیرن کرنا چاہتا ہوں لارڈ صاحب بنے جب پہلے جاتے تھے ان کو ائرپورٹ میں کوئی نہیں پوچھتا تھا آپ جو کہ لارڈ قربان ہیں آپ کو دونوں آتوں سے لیا جاتا ہے مجھے بھی لارڈ بناتے ہیں مجھے آپ سے زیادہ وقت ہو جائے گی آپ آئیں سوال میں یہ کرنا چاہتا تھا کیا آپ پاکستان کو ایک وکیل منتے ہیں کشمیلوں کا پھر کس نے وکیل بنایا اسے میں تو ٹوٹوک بات کرنے کہا دوں گماہ پھرا کے بات لوگ لو کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا بڑا بھائی ہے وکیل ہے بڑا بھائی پر مجھے اعتراض مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس لحاظ سے بڑا ہے عمر کے لحاظ سے وہ تھا نیٹی فوٹی ایٹ میں فوٹی سیمن میں بنا کشمیر کے پانچ ہزار سالہ پرانی تاریخ بڑا کیسے ہو گیا بڑا کیسے ہو گیا پہلی پات ہے پاکستان بڑا بھائی نہیں ہے اگر بھائی بنانا ہے تو چھوٹا بھائی بنانا لیں کوئی کشمیری پاکستان کو اپنا وکیل نہیں بڑا بیٹھ کے اپنی باتیں کرنے کی بچے لار صاحب کو میں ضرور کروں تھا نیکس ٹائم جو وہ سٹاپ ہوا چلیں تو میں بڑی خاموش سے بیٹھا بس سن رہا تھا چلی لار صاحب آپ بولنے چاہتے ہیں آپ دعا دیں بڑی درچسپی سے سنی آپ ان کو تو آپ نے جواب نہیں دینے دیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہمارا وکیل ہے پاکستان ایک واحد ملک ہے اور میں آپ کے پروگرام کے تھو پورے پاکستان کے لوگوں کو سلام کرتا ہوں پاکستان کی فوج کو سلام کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ازاد کشمیر گلگت بلتستان کے لوگوں کی ہماری ماں بہنوں کی عزتوں کے لیے وہ اپنی جانے قربان کرتے ہیں اور ایک واحد ملک ہے جن کو فینانشل ایکنومک پلٹیکل ہر پرائس دینی پڑی ہے ہماری عزت اور ہمارے ایڈینٹیٹی بچے یہ ان کی بڑھ ساب میں عزت کرتا ہوں ہماری ماں بہنوں کی عزت اب ان کو سوال کریں دے نا مجھے میں ایسے اتنا کہوں گا کہ لارڈ ساب کو نیلم والی میں بیٹھیں وہ ہماری ماں بہنوں کے جن کی عزت پاکستانی فوجوں نے لوٹی وہ ان سے پوچھیں ہماری بوم بیٹھوں کی افاظت کیسے کر رہے ہیں وہاں پر لارڈ ساب مجھے نیلم وادی میں یہ ہوا نیلم وادی میں اگر ہوا ہے تو وہ کرمینل ہیں ان کو سزا ملی چاہیے یہ جو قرآن آخفز تھا جو کورلی کا ڈیٹھ سال پہلے جس کو فوجوں نے خود مارا فوجوں نے تسلیم بھی کیا وہ کونس تھا کھرٹے کے مقام پر میں وہاں موجود تھا اس دن جاؤں اس کے غرصہ میں بھی ان میں شامت اچھا بھی امار صاحب ایک لائف کولڈر ہیں اس میں پہلے آپ سے یہ پوچھنے چاہوں گا لارڈ صاحب اگر ازاد کشمیر کو صوبہ بنا دیا جائے تو آپ کا اگرائشن کریں گے لیکن پہلے کولڈ کریں اسلام علیکم ویلکم ٹو دی شو جی ویلکم اسلام جی اچھر و چکتائی بوروں جی لندن سے جی فرمائیں جی میں اصل میں کولڈر نہیں کر رہا جاتا تھا مجبورن کرنی پڑی ہے میں چند منٹ سے یہ سن رہا تھا لارڈ نزیر احمد صاحب جو ہے نا کہ وہ ماشاءاللہ پاکستان ازاد کشمیر برطانیہ کی ایک ممداز شخصیت ہے اتنی ان سے ان میں قابلیت تھی کہ وہ آساب النارڈ کے ممبر بنے ان کی ان کا جو باتیں ان کی جو موقف ہیں ان پہ میں ہنڈر پرسنٹ ارتفاع کرتا ہوں مجھے بڑھ صاحب کی جو باتوں سے جو ہے نا کہ مجھے لگتا ہے کسی کے اشارے پہ یا کسی کو سنانے کے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ آپ کوئنٹ آگیا بڑھ صاحب پوچھتے ہیں آپ کو بہت مہربانی ہم پوچھتے ہیں بڑھ صاحب سے ایک اشارہ کریں بڑھ صاحب کیونکہ زیادہ ٹیمنی ختم ہو رہا ہے شکتائی صاحب بہت بہت شکریہ شکتائی صاحب آپ کا بیاد شکریہ میں عزت کرتا ہوں آپ آپ تو کریں گے نا اچھا بڑھ صاحب آپ کس کے اشارے پہ یہ باتیں کریں جو کی ہیں آپ نے میرے بھائی شکتائی صاحب کے سوال کا جواب ضرور میرے بھائی سوشل سکوٹی کھا کے لوگوں کے اشارے پر ناجہ جاتا ہے میں اب آس بڑھ چارٹڈ اکاؤنٹ شاید آپ کے نسل میں بھی کوئی چارٹڈ اکاؤنٹ نہیں ہوگا کہ چارٹڈ اکاؤنٹ کے انکم کتنی ہوتی ہے مجھے پتمیزی میں سمجھے لیکن آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں درسے بیٹھ کے فون اٹھا گیا کسی پہ الزام تراشید ہوگی جا سکتی ہے آپ میں پرفیشنل چارٹڈ اکاؤنٹ میرا اپنا آفس ہے میرا سکس سنڈین فیفٹی کلائنٹ ہے آپ میری انکم اندازہ کرنا ہے تو کمپنی آس میں جائیں بڑھ کافریشن یوکے لیمیٹڈ کے اکاؤنٹس رکھا لیں دیکھیں کتنے پیسے مجھے وہاں سے میرے ٹیکس پے کرتا ہوں اچھا اب ایسے کریں آپ کسی سے آپ پروگرام رکھیں آپ پروگرام رکھیں اس طرح کی باتیں تو آرنسان کر سکتا ہے بھی الزام لگانا تو بڑا آسان ہوتا ہے برحال آپ کو جواب مل گیا ہے بھی دیکھیں جو بڑھ صاحب کا اپنا نکتہ نظر ہے لار نزیر آمد صاحب کا اپنا نکتہ نظر ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو بات کی جاتی ہے وہ کسی کی اشارہ پر ہو رہی ہے اینیوے ہمارے ساتھ یہ ایک اور کولر ہیں یہ ہمارے لاس کولر ہوں گے اسلام علیکم ویلکم ٹو دے شو جی ویلکم اسلام جی فرمائیں جی راجع عظم بہ رہا ہوں میں لار نزیر صاحب سے سوال کر رہا جاتا ہوں مجھے لار صاحب نے جو کچھ کہا اس سے مجھے اتفاق ہے بڑے مشکل سوالات کا ان کو آئی سامنا ہوگا ہے لیکن میرا یہ سوال ہے ان سے کہ جو قومت پاکستان جو انڈیا کو پسندیزہ مول قرار دے رہی ہے اس صورت میں کیا آزادی یہ کشمیر کی جو تحریک ہے اس پر کوئسر ہی پڑے گا اس صورت میں آسان چلیں جی ہم پوچھتے ہیں تینکیو باری ماج یہ ہمارے لئے لاس کولور تھے نہیں جناب یہ ہمارے لائس کولور ہیں بچوں ہمارے پاس ٹائم تھوڑا رہا گیا آشاء باس پر صاحب آپ اس مسئلے کو دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو قومت ہے انڈوستان کو پسندیزہ مول کا درجہ دے رہی ہے تو اس سے کیا مسئلہ کشمیر پر کوئی اثر پڑے گیا پھر یہ ہے کہ جو کہا جا رہا ہے کہ آپ ہمارے وکیل ہیں وہ ہمارے لئے کام کر رہے ہیں تو اس بارے میں آپ کیا کہیں اس میں میرا موقع بلکل واضح ہے ہماری جماعت کا موقع باقع ہے جہاں انڈوستان اور پاکستان دونوں غاصب ہیں جہاں تک بھی تعلق ہو سکتا ہے جہاں تک بھی کوشش ہوتا ہے دونوں ممالک کیا ہے کہ اس خطے کو اپنے قبضے میں رکھیں جس کے جتنی عمد ہے اس کے مطابق اس پر قابض ہے اس قیتوں کا اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے پاکستان جس طرح لار صاحب نے خود کہا کہ پاکستان ایک قمزور ملک ہے اس وقت اور پیسے بار سو سالوں سے انفارشنیٹی قمزور ہے چونکہ وہاں پہ جو سیاسی حکومتیں بنی ہیں وہ انفارشنیٹی پنپنے سکیں تاکہ پاکستان ترقی کرتا کہ پاکستان ترقی کرتا تو شاید ایک دوسرے کے مقابلے میں وہ کشمیریوں کے لئے بھی راستہ بنتا اس سے ہماری سب سے بڑی پرابلم ہے کہ اندوستان ایک طرف قابض ہے وہ ایک مضبوط ملک ہے اس کا انٹرنیشنل رول بنتا ہے اگر ہماری تو خواہش رہی دونوں مالک سے ہے کہ کشمیریوں کو یہ سوچنے کا موقع دیا جائے اور کشمیریوں کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ اپنے وطن کی مستقبل کا فیصلہ اپنی مرضی و منشاہ کے مطابق کریں اس میں میرے یہ ایک انٹرنیشنل قانون ہے حق کے خدا رضی یہ اگر میرا مقان ہے میں اس کو سفید رنگ کروں سیاہ رنگ کروں سرخ رنگ کروں یہ مالک مقان کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے یہی کشمیر پر علاقو ہوتا ہے جو ہماری ملک اتعلق ہے کہ ہم وہاں پر کسی کے ساتھ علاق کریں یا ہم ازاد و خون مختار ہیں یہ ہماری مرضی ہونی چاہیے میں تو یہاں تک کہنے کے بھی تیار ہوں کہ مجیریٹی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہم نے مل کر رہنا ہے اس میں ہماری بہتری ہے ہمیں اس میں کیا اعتراض ہوگا اور اگر اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ کشمیری اگر اندوستان کے ساتھ جا کے ملیں اور کشمیریوں کا مستقبل بہتر ہے اندوستان کے ساتھ ہمیں اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے آخری فیصلہ وام نہیں کرنا ہے آخری فیصلہ کشمیریوں نے ہی کرنا ہے وہی ایک پرماننٹ سلوشن ہوگا اگر کشمیریوں پر کوئی بھی فیصلہ زبدرستی تھوپ دیا گیا خواہ پاکستان کے ساتھ علاقہ خواہ اندوستان کے ساتھ علاقہ جو دونوں نے قبضہ کر لیا تو یہ مستقبل کبھی نہیں ہوگا اس خطے میں امن اگر چاہیے ہمیں امن کے بغیر ترقی نہیں ہوگی اگر امن چاہیے تو امن اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہاں کے عوام کے مرضی اور منشاہ کے مطابق وہاں کا خیصلہ کیا جائے پاکستان اندوستان کو موس فیور نیشن کا درجہ دے رہا ہے تو اسے مسئلہ کشمیر پر کوئی فرق پڑے گا اگر اگر اپس میں تجارہ کرتے ہیں ایک دوسرے کا فیور نیشن بنانا چاہتے ہیں بڑی خوشی سے بنائیں ہم تو چاہتے ہیں کہ اس قطعے میں امن ہو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ امن اسی صورت وہ خواہ پانی کا مسئلہ ہو خواہ بارڈر کا مسئلہ ہو کنٹرول لائن کا مسئلہ ہو مسئلہ بیسیکلی صرف کشمیر کا ہے میجر جو ابسٹیکل ہے وہ کشمیر ہے جس وقت کشمیر کا مسئلہ دونوں ملک آپس میں حل کر لیں گے تو اس وقت دونوں ملکوں کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں تو وہ خود آل ہو جائیں گے ہمیں تو سب سے بڑا مسئلہ کشمیر ہے سب سے بڑا مسئلہ کشمیر ہے کشمیر کا مسئلہ کشمیریوں کے مرضی کے بغیر اگر ان پر تھوپا گیا تو اس ملک میں اس قطعے میں کبھی امن نہیں ہو سکتا لیکن یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ اس کو صوبہ بنا دیا جائے گا صوبہ بنانا اتنا آسان نہیں ہے کون صوبہ بنانے دے گا یہی ازاز کشمیر کے لوگ ہیں یہی صداف سکندر ہیں یہی عبدالقجوم ہیں یہی عطیق ہیں یہی جو مجاور پارٹی ہیں یہ حقیقت جانے کے یہ اس وقت خاموش بیٹھے ہیں لیکن جب ان کے سروں کے یہ پتہ چلے گا اس کو صوبہ بنا دیا گیا یہ پاکستان کا حصہ بن گیا اب ہمارے روزی روٹے نہیں چلے گی اب ہمیں الیکشن بھی کوئی نہیں جیتنے دے گا تو یہی لوگ خود مخالفت کریں گے کہ اس کو صوبہ نہ بنایا جائے کہ صوبہ بنانے سے کیا براد ہے ایک بار اس کو صوبہ بنا دیا گیا تو اس کا جو کشمیری ایشو ہے جو نیشن میں یا کہیں بھی دنیا کے کونے میں وہ تو ختم ہو جائے گا اس پر ویری ویری نیگٹیو افیکٹ پڑے گا یعنی کہ اگر صوبہ بنا دیا گیا اس پر نیگٹیو اثر پڑے گا دیفنیٹی نیگٹیو اثر پڑے گا اور پھر یہ ہے کہ کشمیری بھی اتجاد کریں گے لوگ کو کشمیری اتجاد کریں گے اس پار بھی کشمیری اتجاد کریں اس پار بھی کشمیری اتجاد کریں گلگت بستان کے لوگ پر اتجاد کریں گے اچھا جناراتا ہے ناظرین آپ نے پروگرام سننا کافی دین یٹڈ دسکریشن بھی ہوئی اور پوئنٹ آف یو آیا سب کا ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمارے نوطنظر سے اتفاق کریں یا کسی بھی ایک نظر سے اتفاق کریں آپ کو اختلاف کرنے کا اور اگری کرنے کا بھی پورا حق ہے اگر ہم نے کچھ باتیں کی ہیں تو اس کا مطلب کسی کی توہین ہرگز مقصود نہیں ہے تو نہ ہی ہمارا کوئی ایسا مقصد ہے لارڈ صاحب ہمارے قابل اترام دوستیں ساتھی ہیں ہمارے تو ان کے ساتھ فیملی طرقات ہیں تو اس میں کوئی ایسی کی بات نہیں ہے تو ناظرین تینکیو بیری مچ پر واشنگ دیس ایونیز شو سی ایو نیکس ویک نیمی مانو کے ساتھ منڈے ایٹ اوکلاک ہماری طرف سے اسلام علیکم لوک آفٹی کے ساتھ